قوم نوح کے پانچ معبود تھے پنجتن پانچ ان کے ہاں تھے کیا تھے ود سواع یغوث یعوق اور نصر یہ پانچ معبود اس کو سورہ نوح میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کیا کہا ہے اور شرک انسانیت میں شرک نے اپنے پہلا قدم کہاں سے رکھا وہ خود جو ہے یعنی باپ دادا کی اندھی تقلیب تھی دیکھئے ابن عباس کہتے ہیں یہ پانچ کون تھے کہتے ہیں قوم نوح کے یہ کچھ نیک لوگوں کے نام تھے یہ پانچ نام کیا ہیں دیکھئے بہت سا لوگوں تھے خالی خیالی بودھ ہیں نہیں خیالی بودھ تھے وہ پانچ نہیں وہ کیا تھے اسماع رجال صالحین پانچ نیک لوگ تھے وہ ان کا وجود تھا اللہ والے تھے وہ رجال صالحین کونے پہ نیک لوگ اللہ والے پانچ اللہ والے تھے پانچ ولی اللہ تھے اس میں قوم نوح کے پانچ اولیاء اللہ ان کے نام تھے وَدَّ سُوَعَنْ يَغُوْثْ يَعُوْقَرْ نَصْبُ اسماع رجال صالحین مِن قَوْمِ نُوح فَلَمَّا هَلَكُوْ أَوْحَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ جب یہ لوگ ان کی موت ہو گئی پانچوں کی شیطان نے ان پانچوں کی قوم کی طرف وحی کی معلومہ شیطان کی طرف سے بھی وحی ہوتی ہے اِنَّ شَيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ بِالْبَغْطِ قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان اپنے ساتھیوں کی طرف وحی بھیجتا ہے ان کے دلوں میں باطنیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے باطل کے ساتھ تم سے لڑیں بحث بازی کریں فَلَمَّا هَلَكُ أَوْحَ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان کی قوم کی دلوں میں بات ڈالی وصوصہ ڈالا کیا وصوصہ ڈالا کیا خیال ڈالا کیا سجیشن دیا ان کو انِنصِبُوا الَى مَجَالِسِهِمْ اللَّتِ كَانُوا يَجْلِسُونَا انصابا ان کی دلوں میں شیطان نے بات ڈالی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے بیٹھک جہاں ان کی چھلا چھلا جو جہاں ہوتا تھا ان کا بیٹھک ہوتی تھی بابا بیٹھتے تھے جہاں پہ بیٹھک لگتی تھی ان کی وہاں کیا کرو ان کے بت بنا کے رکھو بابا یہاں بیٹھتے تھے یاد آئے گا وہاں کچھ بنا ان کا بت بنا وہاں پہ ہے وَسَمُّوْحَا بِأَسْمَائِهِمْ اور اس بت کا نام بابا کا نام رکھو وَدْكَ وَدْسُوَا ان کی جگہ پر جہاں بیٹھتے تھے بیٹھو یا یہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے تمہاری بیٹھکوں میں تمہاری مجلسوں میں یا تمہارے جہاں بھی یعنی بیٹھا کرتے تھے تم لوگ بیٹھا کرتے ہو وہاں پر رکھو اس کو وَسَمُّوْحَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعْلُ شیطان نے کہا انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا شیطان نے ان کی دلوں میں وسوسہ ڈالا فَلَمْ تُعْبَدْ پھر بھی ان کی ابھی عبادت نہیں ہوئی تھی یہ فارس ٹیپ تھا حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَائِكَ یہاں تک کہ جب یہ لوگ مر گئے جنہوں نے یہ کام کیا تھا وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ اور وہ علم مٹ گیا وہ بات وہ وجہ وہ ریزن وہ علت ختم ہو گئی کیوں ایسا کیے ہوئے ہیں وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ وہ وجہ لوگوں سے دھندلی ہو گئی عبیدت ان بوتوں کی عبادت شروع ہو گئی دو باتیں یہاں پر ہم کو معلوم ہوتی ہیں یہ امام البخاری نے اپنی تفسیر میں یعنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر باب وَدَّنْ وَلَا سُوَعَنْ وَلَا يَعُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ اس کے زمن میں انہوں نے ذکر کیا ہے امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے دو وجہ سامنے آتی اس میں اور اس میں دو اسباب دکھائی دیتے ہیں نمبر ایک اپنی عقل کی بنیاد پر بغیر شرعی رہبری کے ایک کام کرنا دین میں تعظیم کی بنیاد پر محبت میں اپنی طرف سے ایک کام کرنا پہلے پہلوں کی وجہ دیکھیں دو نسلوں میں یہ کام ہوا پہلی نسل کی غلطی دوسری نسل کی غلطی پہلی نسل نے کیا کیا شیطان نے ان کے دلوں شیطان کو کروانا بعد میں دیکھیں یہ سٹیپس میں کام کراتا ہے شیطان سٹیپ بے سٹیپ کام کراتا ہے پہلی نسل کو کیا کروایا ان کے بدھ بنا کے رکھو اور کچھ مت کرو تمہارے خالی بدھ بنا کے رکھو بڑے لوگ یاد آئیں گے بہت انہوں نے اتنا ہی کیا انہوں نے یادگاریں قائم کی دیکھیں اس لئے اسلام میں یہ منع ہیں اسلام میں ایسی یادگاریں نہیں چلے آگے کیا ہوگا ہم کو کیا معلوم کوئی کہے نہیں بہت مارڈن زمانہ ہے آج مارڈن زمانہ ہے کل کیا ہوگا آپ کو نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم ہے تو پہلی نسل نہیں کیا دوسری نسل جب آئی تو شیطان نے کیا کیا وہ فائلز ڈیلیٹ کر دیا وہ علم ختم کر دیا کہ یہاں کیوں رکھے تھے انہوں نے وہ لئے اپنے بڑے ان کے پاس بیٹھتے تھے چوب دن کو دیکھتے بیٹھتے تھے تپسیا کرتے تھے دھیان گیاں ادھر ہوتی تھی یہ کچھ تو ہے اور کچھ روایت میں ہیں جسے ابن حجر وغیرانہ ذکر کیا اس کو کہ شیطان نے ان کے دلوں میں ارے یہی تو ہیں یہی اصل ہیں تمہارے بڑے جو تھے وہ ان کے تھرو اللہ سے مانگتے تھے ان سے ملتا تھا بارش پرستی تھی یہ ہوتا تھا یہ اصل ہیں دائریک جاتے گیا دائریک تھوڑی جاتے پاگل ہو گئے یہ ہیں تو ان کے دلوں میں شیطان نے ڈالا کہ ان کے تھرو ملتا تھا تم کو ان کو چھوڑ کے تم جانی سکتے ان کے تھرو جانا پڑے گا تو دوسری نسل کے دلوں میں کیا ڈالا یہی اصل ہیں اور ان سے وہ علم مٹ گیا کہ وجہ کیا تھی یہاں رکھنے کی بس یادگار تھی ان کی محبات ان کو دیکھ کے یاد آئیں گے ان کو دیکھ کے جذبہ پیدا ہوگا بہت جذبہ پیدا ہوگا شیطان نے کوئی جذبہ تو پیدا نہیں ہوا ایک نئے جذبہ پیدا کر دیا انہی کی عبادت میں حتی ادا حلق اولائک و تنسخ العلم عبیدت جب یہ بھی لوگ مر گئے پہلی جنریشن چلی گئی اور جنریشن کے ساتھ علم بھی چلا گیا تو پھر کیا ہوا اب انہی کی عبادت لوگ کرنے لگے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر یعنی ایک بہت بڑی وجہ یہاں دکھائی دے گی کہ بغیر علم کے کچھ کرنا پہلی نسل کی غلطی اور دوسری نسل کی بھی سیم غلطی بغیر تحقیق کے باب دادا کی طریقے پر چلنا تو علم کا نہ ہونا علم کے بالمقابل باب دادا کی اندھی تقلید کرنا بھی ایک بہت بڑا سبب انسان کی گمراہی کا رہا ہے اس کو امام البخاری نے اس روایت کو ذکر کیا